اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان آگئے شرافہ موجزہ آگئے یعنی اور نبی موجزے لے کر آئے ہمارے نبی کو رب نے موجزہ بنا کے بھیج دیا کو شرافہ موجزہ بنایا سر مبارک موجزہ، بال موجزہ، پہشانی موجزہ، آنکھیں موجزہ، نظر موجزہ، سبان موجزہ، لب موجزہ، نعاب موجزہ، تندان موجزہ، رخشار موجزہ، ریش موجزہ، گردن موجزہ، ہاتھ موجزہ، قدم موجزہ، انگلیاں موجزہ، ناخن موجزہ، سینہ موجزہ، ان کا پسینہ موجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ موجزہ ہے کوئی روح زمین کا شہر جس کی مٹی کڑوں کڑ کا مریض ملے اور شفاپ آ جائے یہ مدینہ کی مٹی ہے کسی کا پسینہ کسی دلھن کو جہیز میں دے دیا جائے تو پورے مدینہ میں خوشبو آنے لگ جائے ہے کسی کا لعاب ایسا کہ کسی کی آنکھوں میں لگے تو نور آ جائے الحمدللہ آج کے اس اجتماع میں ہمارے اس یوسی کے اندر شفیقہ بھٹا اس ایریا میں مدنی مذاکرے کا اجتماعی طور پر انتظام کیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اور ہمارا یہ اجتماع براہ راست دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے دکھایا بھی جا رہا ہوگا اور اسے پہلے ہمارا یہ سلسلہ ہے کچھ دیر اور چونکہ آج ہمارے شوکت بھائی کے بھائیوں نے اپنے والد مرہوم ان کے اسالے ثواب کے لیے بھی سلسلہ کیا ہے تو اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس اجتماع کو اس محفل کو قبول بھی فرمائے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے حاجی شوکت سلطانی اور ان کے بھائیوں کو رزق میں کام میں برکت بھی دے اور ان کے والدین کے اسالے ثواب کے لیے اس اجتماع کو قبول بھی فرمائے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کے والدین کی قبر کو منور کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے ہم سب بھی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار بن کے رہا کریں اور جو ہم کہتے کہ حضور علیہ السلام کے نور سے قبر منور ہو جائے تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتن نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اب لباس بشریت میں تشریف لائے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے جس کو بعض لوگوں نے خامخوا کا اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ حضور نور ہے تو بشر کیسے ہیں بشر ہیں تو نور کیسے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا نور کا لباس بشریت میں آنا ناممکن ہے یا ممکن ہے نور لباس بشریت میں آ سکتا ہے کہ نہیں فرشتوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ فرشتیں نوری مخلوق ہیں تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار بشر کی صورت میں آئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کی صورت میں حضرت جبریل امین واضر خدمت میں مشہور حدیث حدیث جبریل ہے جو سہ ستہ میں موجود ہے راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے لیکن وہ مدینہ کے رہنے والا نہیں تھا لباس اس کا صاف سترا بالکل ترو تازہ جیسے فریش بندہ ہے مسافر اور عرب کے سہراؤں میں جو سفر کر کے آتے تھے تو ان کے لباس ان کے چہرے ان کی داڑی ظلفیں یہ عرب کے سہرا کی ریت گرد و غبار اس کے آثار نظر آتے تھے بندہ مسافر نہیں ہے مدینہ کا بھی رہنے والا نہیں ہے ایسے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ رکھ کے بیٹھ گئے سوال بھی کرتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں تو مشہور حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ کہ انڈ یہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حضرت بی بی مریم کے پاس بشریت کی صورت میں فرشتے کا آنا قرآن نے بیان کیا حضرت اللوت علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان قرآن پاک میں اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے تو نور کا لباس بشریت میں آنا یہ قرآن نے بیان کیا ہے تو اللہ پاک قرآن پاک میں خود اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب قد جاءت من اللہ نور صورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ اس آیت کی تفسیر میں تقریباً محدثین اور مفسرین نے یعنی کوئی ایسا میری نظر میں تو شاید اب تک تفسیر گزری نہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ کو بیان نہ کیا ہو تفسیر مدارک تفسیر خازن تفسیر مظہری تفسیر بیزامی تفسیر کبیر تفسیر جلالین تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان پرانی جتنی عربی تفسیریں پھر اردو تفسیروں میں تفسیر خزان العرفان تفسیر نور العرفان تفسیر سراط الجنار اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے قد جاءت من اللہ نور نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے و کتاب مبین سے مراد قرآن پاک نور پہلے بیان کیا کتاب کو پہلے بیان کیا کیونکہ روشنی چاہیے کتاب پڑھنے کے لیے جو نور لے کر کتاب پڑھے گا ہدایت پا جائے گا جو نور کے بغیر کتاب پڑھنا چاہے گا گمراہ ہو جائے گا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے نور سے تو حضور علیہ السلام کی حقیقت نور ہے اور حضور علیہ السلام لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے گا کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود بیان کیا مشہور حدیث ہے امام بخاری کے استاذ الاستار مصنف عبد الرزاق میں یہ محدث ہیں حضرت حافظ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ ان کی حدیث کی کتاب ہے تو انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر سے مروی وہ روایت نکل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ انہوں نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دی دیئے کہ اللہ نے ہر شہ سے پہلے کسے بنایا تو آپ نے ارشاہ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی جے کا من نور ہی بشک اے جابر اللہ نے ہر شہ سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا یہ بات سمجھ لیں محدثین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے اللہ کو کہے ٹکڑا کوئی بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نور ٹکڑے ہو گیا یا تقسیم ہو گیا یا اللہ کے نور کا کوئی حصہ کم ہو گیا یا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو معذر اللہ کہ یہ اللہ کے نور سے اس طرح پیدا ہوئے کہ جیسے لم یلد ولم یلد کی نفی ہو کہ حضور علیہ السلام یوں پیدا ہوئے نہیں یہ اللہ پاک جللہ شانوں کے حبیب فرمارے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیئے کا بن نورِ ہی یہ اللہ کی شانِ قدرت ہے کہ اللہ کا نور نہ کم ہوا نہ ٹکڑے ہوا نہ تقسیم ہوا اللہ نے اپنی شانِ قدرت سے اپنے محبوب کا نور بھی بنا دیا یہ اللہ کی شانِ قدرت ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کے نور سے نور بنے اور اللہ کا نور کم نہ ہو ٹکڑے نہ ہو نادان ایک سورج کے سامنے آئینہ رکھو سورج کو بھی اللہ نے فرمایا سراج کا ہے نا چمکتا ہوا تو اب سورج کے سامنے آئینہ رکھا ہے سورج پورے کا پورا اس آئینے میں نظر آنے لگ جائے تو کیا کہ سورج کی روشنی کم ہو گئی ہے ٹکڑے ہو گیا ہے تقسیم ہو گیا ہے سورج اپنی جگہ پر ہے پورے کا پورا اکس اس میں نظر آنے لگ گیا ایک شمہ جل رہی ہے دیا جل رہا ہے شمہ جل رہی ہے اسے ایک اور شمہ کو روشن کیا پہلی شمہ کی روشنی کم ہو گئی اور جب اس شمہ سے آگے ہزار شمہ روشن کر دی تو دوسری شمہ جو روشن ہوتی اس کی روشنی کم ہو گئی یہ کومن سینس کی بات ہے تو اللہ پاک کی قدرت ہے یہ اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور ایسا بنایا کہ اللہ کے نور میں نہ کمی نہ تقسیم نہ ٹکڑے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنا دی اور قرآن پاک میں خود فرمایا سورت النساء آیت نمبر 174 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف سے برہان روشن دلیل آگئے اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف روشن نور اتارا اب اس آیت کی تفسیر میں انزلنا علیکم نور مبینہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے روشن دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور ان کو روشن نور بنا کر اتارا ہے ان کی حقیقت نور ہے لباس بشریعت میں تشریف لائے ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا پھر خود فرماتے ہیں کہ میں دناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اپنی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ اللہ کے محبوب الاسلام کی ولادت کے وقت اتنی روشنی پھیلی اتنا نور پھیلا کہ بی بی آمینہ نے ملک شام کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لیا تھا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی آمینہ خود فرماتی خراجہ منی نور مجھ سے نور چمکا اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے نور آیا حضرت فرماتے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ فرماتی ہے خراجہ منی نور مجھ سے نور چمکا بھیجنے والا فرمائے میں نے نور بھیجا آنے والا فرمائیں میں نور آیا آمینہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائیں میرے پاس نور آیا تو حضور کی نورانیت ایسی شان والی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے سورہ احضاب میں خود فرمایا یا ایوہاں نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا جَمْمُنِيرًا اے غیب کی خبریں بتانے والے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے بھیجا ہے اللہ فرمت ہم نے بھیجا کیسا بنا کے بھیجا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شاہد بنا کے حاضر ناظر بنا کے مبشر بنا کے نظیر بنا کے بھیجا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اللہ کے ازن سے اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا سِرَاجًا مُنِيرًا چمکا دینے والا آفتاب ایسا نور بنا کے بھیجا جو خود تو روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے سِرَاجِ مُنِير بنا کے بھیجا محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور والے ہیں یہ خود تو روشن ہیں خود تو چمکتے ہیں خود تو نور ہیں جو ان کی صحبت میں آ جائے تو اسے بھی نور والا بنا دیتے ہیں اسے بھی نورانی کر دیتے ہیں اور اللہ کے محبوب نے اپنی چمک سے اپنے نورانیت سے جس طرح صحابہ کو چمکایا اولیاء اکرام کو چمکایا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ابش ابش کے غلام کو دیکھا تو حضور نے نورانیت ایسی عطا کی کہ رشک کمر بنا دیا حضرت سحیبِ رومی کو روم سے چلے تھے سحیبِ رومی رضی اللہ عنہ پر ایسی نظر فرمائی کہ سحیبِ رومی کو سحیبِ رومی کو رشک کمر کر دیا فارس کے سلمان کو رشک کمر کر دیا حضرت ابو بکر کو سدھی کے اکبر بنا دیا حضرت عمر کو فاروقِ عاصم بنا دیا حضرت عثمان کو ایک نہیں دو نور والا زنورین دو نور والا بنا دیا حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کو لا فتا الا علی لا سیفہ الا ذلفقار ایسی شان والا بنا دیا صحابہ کو چمکایا اولیاء کو چمکایا اسی کو تو امام اہل سندت نے چمک دیکھ کر کہا تھا کہ چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے اے جنابِ آدم کو چمکانے والے حضرت نوح کو چمکانے والے حضرت ابراہیم کو چمکانے والے اپنے آبا کو چمکانے والے اپنے دادا کو چمکانے والے اپنے والد کو چمکانے والے اپنی والدہ کو چمکانے والے اے صحابہ کو چمکانے والے اے اولیاء کو چمکانے والے اسے آسم کو چمکانے والے دہتالی حجویری کو چمکانے والے امام آسم کو چمکانے والے خاجہ مہین الدین کو چمکانے والے چمک دینے والے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور یہ وہ کلام ہے اللہ حضرت کا جس کے بارے میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے زندگی میں سب سے پہلے جو کلام کسی منچ یعنی سٹیج پر پڑا تو یہ وہ کلام رضا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں سوچتا ہوں کہ اللہ حضرت نے کس طرف میں یہ کلام لکھا ہوگا اور امیر علیہ السلام نے کس درد کے ساتھ اس کو پڑا ہوگا یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چمکایا ایسا دل چمکایا ایسا علیہ السلام قادری صاحب کو چمکایا کیونکہ ایک علیہ السلام قادری نے آج لاکھوں کو چمکا کے رکھ دیا ہے چہرے سنت کے نور سے چمکا دیئے سر امامے کے تاج سے چمکا دیئے دل یاد رسول سے چمکا دیئے سوچے مدینے کی محبت سے چمکا دیئے ایسا چمکا دیا تو جو میرے مصطفیٰ جانے رحمت کی چمک میں آ جاتا ہے میٹھی نظر میں آ جاتا ہے جس پر ان کا کرم ہو جاتا ہے وہ خود بھی چمکنے لگ جاتا ہے آگے بھی چمکانے لگ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصی اور حقیقی دونوں طرح سے نور ہے حصی بھی ہیں حقیقی بھی ہیں حصی نور ہے جیسے محسوس ہوتا ہے حقیقی نور ہے کیا آپ کی حقیقت ہی نور ہے جیسے وہ مشہور حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں سہری کے وقت سی رہی تھی سوئی گر گئی چراغ بوج گیاں دھیرا تھا کمرے میں اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائی بی بی آئیشہ صدیقہ کہتی ہے اتنا روشن ہو گیا کمرہ کہ گمشدہ سوئی بھی نظر آ گئی بلکہ خصائص کمرہ بھی میں نے غالباً یہ حدیث پڑھی صفحہ 121 پر ہے خصائص کمرہ میں اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کنتو ادخل الخیطہ فی العبرت حالہ ظلمت لی بیاد رسول اللہ اما عائشہ کہتی ہے میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے چمکنے والی روشنی میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی ایسا چمکتا چہرہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ یہ تو میرے محبوب کا چہرہ ہے نا محبوب کریم اچھا عالی حضرت امام علیہ السنت نے تو سچ لکھا ہے نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عین نور تیرا سب گھرانا امام حسین رضی اللہ انہو کی صیرت میں میں نے پڑا ہے عدیر آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ انہو یہ کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو کمرے چمکنے لگ جاتے امام حسین کا چہرہ ایسا چمکتا تھا ایک صحابی علیہ اللہ انہو ان کے چہرے اور شینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیڑ دیا تھا وہ صحابی کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو تو کمرے چمکنے لگ جاتے ہیں حضرت حمزت الاسلمی رضی اللہ عنہ یہ کسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے طرف ان کو بھیجا تھا رات اندھیری تھی ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کے درمیان مس کر دیا تھا حضرت حمزت الاسلمی یوں انگلیاں کرتے تھے روشنی اتنی آتی تھی کہ دور دور تک روشنی ہو جاتی تھی اور ایک مشہور حدیث آپ نے پڑی سنی ہوگی دو صحابی رضی اللہ عنہ تھے یہ دیر تک عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گفتگو ہوتی رہی بیٹھے رہے رات اندھیری تھی دور ان کا مدینہ سے باہر بستی کی طرف گھر تھا دور جانا تھا اب مشکل تھی اندھیرا تھا اب یہ تھوڑا پریشان ہوئے کیسے جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی پر تستے ممارک مس کر دی وہ چھڑی جو تھی نا سٹک وہ چھڑی دس ہاتھ آگے ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے تقریبا پانچ گز دس ہاتھ آگے دس ہاتھ پیچھے اتنی روشنی دینے لگے یہ دونوں صحابی اس چھڑی کی روشنی میں جیسے ٹارچ نہیں کرتی کام یہ سمجھانے کے لیے بتا رہو ٹارچ جیسے کام کرتی ہے یہ حدیث میں لکھا ہے کہ دس ہاتھ آگے دس ہاتھ پیچھے روشنی روشنی ہو گئی اس چھڑی میں جس کو اللہ کے محبوب نے ہاتھ مس کیا تھا بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے ایک جگہ پر آ کر ان دونوں کے راستے گھر ایک کا ادھر تھا ایک کا ادھر تھا اب کیا کرنا ہے چھڑی کون رکھے روشنی والی ایک اور صحابی اور دوسرے دونوں صحابی تھے ایک نے چھڑی ایک اور لی کوئی چھڑی لی اس چھڑی سے مس کیا کہتے وہ بھی چھڑی چمکنے لگے تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصی و حقیقی نور اور قرآن پاک کی آیاتیں اور خاص طور پر وہ صورت المائیدہ کی آیت نمبر پندرہ قجا اکو من اللہ نور اور خاص حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرام خود حضور نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا یا جابق ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور یہ مشہور حدیثیں ہیں تو اس طرح قرآن پاک کی آیات اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام حقیقت میں نور ہے اور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے یعنی بشر ہیں مگر عام بشر نہیں خیر البشر بشر ہیں مگر عام بشر نہیں نوری بشر خیر البشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے لباس بشریت میں تشریف لائے تو آپ کا یہ آپ کا لباس بشریت میں تشریف لانا یہ بھی تو موجزہ ہے حضور حقیقت میں نور ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جاکم من اللہ نور نور آیا ہے اور لباس بشریت میں آیا ہے اور فرمایا کہ یا ایوہنا سکت جا اکم برحان امر رب بکم اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برحان روشن دلیل سرابہ موجزہ یعنی اور نبی موجزے لے کر آئے ہمارے پیارے نبی کو رب نے موجزہ بنا کے بھیج دیا اور نبی نشانیاں لے کر آئے وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا حضرت نور کو کشتی کا موجزہ حضرت ابراہیم کے لئے یا نارکونی بردم و سلاماً علی ابراہیم حضرت اسماعیل کو پتھر کاتنے والی چھوری کے نیچے محفوظ حضرت موسیٰ کو ید بیضہ اور عسا کا موجزہ حضرت عیسیٰ کو اندوں کو کھیارا کرنے کور کے مریضوں کو شفا دینے مرتوں کو زندہ کرنے کا موجزہ حضرت سالح کو اوٹنی کا موجزہ عطا کیا حضرت یوسف کو خاموں کی تعبیر اور حسن کا موجزہ حضرت دعوت کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر کے اور پھر آواز کا حسن عطا کیا الگرز کسی نبی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے کسی کو تین موجزے کسی کو چار موجزے عطا کیے وگر جب ہمارے آقا مولا مقویہ ملجا سید و سردار ناصر و منصور حامد و محمود شاہد و شہید حد کو وقیر سراج و منیر ہمارے مجتبہ مصطفیٰ کی باری آئی تو ایک موجزہ نہیں دو موجزے نہیں تین موجزے نہیں چار موجزے نہیں فرمایا یا یوہن ناس کجاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برحان آگئے شرابہ موجزہ آگئے یعنی اور نبی موجزے لے کر آئے ہمارے نبی کو رب نے موجزہ بنا کے بھیج دیا کو سرابہ موجزہ بنایا سر مبارک موجزہ بال موجزہ پیشانی موجزہ آنکھیں موجزہ نظر موجزہ زبان موجزہ لب موجزہ نعاب موجزہ تندان موجزہ رخصار موجزہ ریش موجزہ گردن موجزہ ہاتھ موجزہ قدم موجزہ انگلیاں موجزہ ناخن موجزہ سینہ موجزہ ان کا پسینہ موجزہ ان کے قدموں کی برکت ان کا شہر مدینہ موجزہ ہے کوئی روح زمین کا شہر جس کی مٹی کڑو کڑ کا مریض ملے اور شفاپ آ جائے یہ مدینہ کی مٹی ہے کسی کا پسینہ کسی دلہن کو جہیز میں دے دیا جائے تو پورے مدینہ میں خوشبو آنے لگ جائے ہے کسی کا لعاب ایسا کہ کسی کی آنکھوں میں لگے تو نور آ جائے جس محبوب کے لعاب میں اللہ نے نورانیت ایسی رکھی ہے حضرت حبیب کے نابینہ والد کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہے لہذا ہم یہ نیت کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسائیں گے اور محبت رسول کا تقاضہ کیا ہے ہم خالی نعرے لگانے والے عاشق نہ بنے محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہماری کبھی نماز کزانہ ہو محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہماری نماز کزانہ ہو محبت رسول کا میں نہ پڑیں محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حرام کے قریب نہ جائیں محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بد نگاہی نہ کریں ہم جو ہے وہ بد اخلاقی نہ کریں ہم گالی گلوچ نہ کریں محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو حسد میں نہ پڑے بغز و اناد میں نہ پڑے اور ہمارے محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے معمولات عشق رسول کے سانچے میں ڈھلے وے نظر آئیں دلاوت قرآن کا شوق ہو درود و سلام کی کسرت کرنے والے ہو محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا عدب و احترام کریں ان کے سارے صحابہ سے محبت کریں محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں سے بھی پیار کریں اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم فرض علوم سیکھیں علم دین حاصل کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنوتی والے کام کریں جن کاموں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں نربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں قرآن پاک کے حکامات پر عمل کرے آپ کے حکامات کو مان کر اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر پاکیزہ زندگی گزارے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی قبر و آخرت تو بھی راحت نصیب ہو جائے گی تو آج اسال سواب کا بھی موقع ہے ہمارے شکر سلطانی بھائی ان کے بھائیوں نے اپنے والدین کے اسال سواب کے لیے آپ سب کو بلایا اور مدنی مذاکرے کا بھی احتمام ہے تو انشاءاللہ کریم ہم دعائے مغفرت بھی کریں گے ان کے والدین کے لیے بھی اور اب ہم سب بھی اپنا ذہن بنا کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم زندگی عشق رسول میں بسر کیا کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار میں زندگی بسر کریں گے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور قبر کیسی چمکے گی عاشقوں کی اللہ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے کب جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ یہ مقام ملا کیسے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے جان کی اکسیر کیا ہے جان بچائی کس نے محبت رسول قبر کو روشن کر دیا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور آپ سب کا میرا آنا اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کی اللہ بے حساب بخشش فرما دیں اور ہمارے بھائیوں کے والدین کو اللہ بخشش سے نوازے ابھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا اور بھی میں نور پر موضوع پر تھوڑی باتیں عرض کی ہیں محبوب کریم کی نورانیت کو یاد کر کے بہت ساری اس پر حدیثیں ہیں اور بھی قرآن پاک کی آیات ہیں تفسیر میں اور بھی اس پر ڈیٹیل سے بیان کیا مفتی حمد یار کا نعیمی کا ایک بڑا مدلل اور مفصل رسالہ ہے رسالہ نور یہ رسالہ نور ہے موضوع نام ہے رسالہ نور اس کا تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اس نورانیت کے بارے میں آپ کو وضاحت مل جائے گی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کریں ابھی مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اچھا بیٹھیں گے آپ میرے ساتھ کے نہیں میں بخار میں اور میری آپ طبیعت دیکھ رہے ہیں فلو مجھے لگا ہوا ہے میڈیسن کھا کے میں آیا ہوں لیکن میری نیت ہے کچھ دیر آپ سب کے ساتھ بیٹھو اتنی تعداد میں آپ آئے ہیں تو مدنی چینل پر دنیا بھر میں نظر آئیں گے آپ سارے جب مدنی چینل پر آپ خود کو دیکھیں تو ہلنا دیکھنا ہاتھ نہیں ہلانا ہوتا بس توجہ سے دیکھتے رہے سیکھتے رہے علم سیکھیں گے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کا بھی سواب ملتا ہے امیر علیہ السلام اللہ کے ہمارا اس نے ذنہ اللہ کے ولی ہے عاشق رسول ہے اور ایسے علم ہیں کہ انہوں نے کئی علماء تیار کر دی ہے تو ان کی زیارت بھی برکت والا کام ہے سواب کا کام ان کی زیارت بھی کریں گے علم بھی سیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ سوا دس کے قریب ہم دعا کرتے ہیں تاکہ آپ صبح جنہوں نے کوئی کام کاجو وہ بھی جا سکے ٹھیک ہے سوا دس ساڑھے دس کے قریب انشاءاللہ ہم جیسے بیعت ہو جائے گی اس کے بعد ترقیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ اچھا ابھی باپا تشریف نہیں لائے آج بیرون ملک سے امیرہ سنت نے آنا ہے ایک خاتون اپنے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو آپ پابندی سے دیکھا کریں اس کی بڑی برکتیں ہیں علم دین بھی ملتا ہے اور اس کی بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں تو میں وہ ارز کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زنورین دو نوروں والا کہا جاتا ہے یہ زنورین کس نسبت سے ہیں سونے پیر صاحب آگئے صدقے جامان تو زنورین حضرت عثمان غنی دو نور والے ان کا لقب ہے کیوں کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں دو صاحب زادیاں نکاح میں آئیں تو اس نسبت سے حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہو گیا زنورین دو نوروں والے تو جس محبوب کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں تو وہ نور والا ہو جاتا ہے تو خود محبوب کریم کی نورانیت کی شان کا عالم کیا ہوگا تو اللہ پاک جللہ شانہو کہ پیارے محبوب کی نورانیت کا اور حضرت عثمان غنی کی بھی اس نور کو یاد کرتے والا حضرت نے کہا تھا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا اچھا ایک اور وجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا نہ ہی سایہ نور کا حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا اس لئے بھی حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو بڑی شانے بڑی شانے بڑی شانے عطا کی ہیں ان کے کمالات ان کی شان و عظمت پر ہم قربان اللہ پاک ان سے ہمیں سچی محبت عطا کریں اور ان کی برکات ہمیں عطا فرمائے اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا آج کا یہ اجتماع اور آنا جمع ہونا بھی قبول فرمائے سب توجہ کے ساتھ بیٹھے بھی رہیے گا مدنی چینل پر جمع رہیے گا انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو آج کے مدنی مذاکرے کی اس اجتماع کی برکات عطا فرمائے آمین و جاہی خاتا من نبیشین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اور دعوت میں دے دوں ابھی ہمیں سنت سوال جواب شروع ہونے لگے ہیں کہ یہ ہر جبعہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد ابو حنیفہ مسجد میں آج کل عشاء میں حصر دیاں ہوگی نا فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد ہوتا ہے ابو حنیفہ مسجد میں عشاء کے بعد ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع تو ہر جمعہ رات کو آپ پابندی کے ساتھ اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں انشاءاللہ علم دین بھی ملے گا خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بہت ساری برکات ہیں ہفتہ وار اجتماع کی بھرپور دعوت بھی دیں ترغیب بھی دلائیں شرکت بھی کیا کریں کہ نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا مشورہ دینے والا سب ثواب کے حق دار ہوتے ہیں اور ماہ جماعت الاخرہ یہ ماہ ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں انشاءاللہ علم کریم ہم نے اپنے ہفتہ وار اجتماعات کو مضبوط 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 کرنا اور بھرپور شرکت ہر شعبے نے ہر اسلامی بھائی نے ہر ذمہ دار نے اپنے علاقوں سے گاڑیاں چلا چلا کے ترغیب دلا دلا کے دعوت دے دے کے بھرپور ہفتہ وار اجتماع کی تعداد کو ہم نے بڑھانا ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے گاڑو بھر کرنا بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے